اقتصادی فرماتے ہیں اے فلان بلائی کر لے اچھائیاں کر لے اس عمر کے ایک گلمہ کو غدیمت سمجھ لے اس سے قبل کے آواز آئے کہ فلان ہی رہا تو اپنی زندگی کو پہلے ہی عامال کا حسن دے لے تو یہ وقت میرے اور آپ کے اوپر آنے والا ہے کہ ہمارے لیے بھی لوگ جمع ہو رہے ہیں ہم قبر میں اب تنہائیوں اور قبر کی پہنائیوں میں موجود ہوں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے مجھے اور آپ کو اپنے آمال کی سنا کرنے میں جائیں امام غزالین ایک بڑی خوبصورت بات کی آپ فرماتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی زندہ بچ گئے ہیں ان پر احسان کیا عرض کی گئی احسان کیسے وہ تو دکھوں میں مقتلا ہیں جن کا بھائی چلا گیا ان کا کلیجہ پھٹ رہا ہے جن کا باپ چلا گیا ان کی دنیا دیر ہو گئی ہے جن کی ماں چلی گئی ان کے سامنے روشنی کا کوئی حوالہ نہیں رہا جس کا بیٹا چلا گیا اس کی کمر ٹوٹ گئے جس کا بھائی چلا گیا اس کے بازو ٹوٹ گئے اور تم کہتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی پس ماندگان ہیں ان پر احسان کیا یہ احسان کیسے ہے امام غزالین فرماتے ہیں احسان اس معنی میں ہے کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو ان باقیوں کے لئے عبرت کا نشان بنایا ہے اگر اس کی موت ان کے لئے عبرت بنا دی جاتی تو یہ کیا کرتا ہے اللہ تعالی نے گویا ان کی موت سے اس کو ایک اور موقع سبن نیکہ دیا ہے کہ وہ لوگوں کی عزیزوں کی رشتہ داروں کی موت کو دیکھ کر اپنی زندگی کی رہاں کو ٹھیک کرتے ہیں یہ جو مرنے والے ہیں یہ ہمارے لئے پیغام ہیں موت کا اور ہم ان سے دیکھ کر اپنی زندگی ٹھیک کر سکتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر نبی گزرے ہیں مقتدع اور امام نبی آپ نے حضرت ازرائیل سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لئے اچانک نہیں آنا بلکہ پہلے کوئی قصد یا پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کروں کیونکہ اچانک موت سے حضور نے بھی پناہوا اللہمہ امی اعوذ بکا من الموت الفجات اینا اچانک موت سے تیری پناہ چاہتا تو حضرت ازرائیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ قبض روح کے لئے اچانک نہیں آنا پہلے کوئی قصد یا پیغام بھیج دینا انہوں نے وعدہ کیا تھا نبی تھے ان سے وعدہ انہوں نے کر دیا کافی مدت گزری تو حضرت ازرائیل آگئے پوچھا کدھر آئے ہو کہا قبض روح کے لئے آیا کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا پہلے کوئی قصد یا پیغام بھیجو گا تم نے ناکو قصد بھیجا اور پیغام بھیجا اور قبض روح کے لئے آگئے حضرت اسرائیم نے عرض کی ضرور میں نے تو کئی قاسد بیجے تھے اور مارا میرے پاس بریک بھی نہیں آیا کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقعہ یہ میرا قاسد نہیں تھا تو اور کیا تھا آپ کی داڑی میں سفید بال آگئے یہ میرا قاسد نہیں تھا تو اور کیا تھا آپ کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی یہ میرا قاسد نہیں تھا تو اور کیا تھا آنکھوں میں سفیدی کا آجانا بالوں میں سفیدی کا آجانا کمر میں خم آجانا اٹھتے ہوئے جنازے پھیلی ہوئی قبریں یہ پیغام ہے قصد ہے موت کا یا ایوال انسان موغل رقب ربکل کریم انسان تجھے کریم رب کے دروازے سے کس نے دور ہٹا دیا اللہ ذی خالقہ کا فصفہ کا فعدلک فی ای سورت باشاہ رکھ کا وقت جس کا تجھے پیدا کیا تجھے اللہ کو توازم دیا تجھے حسن اور جوانی بکشی تجھے چلنے کا صلیقہ دیا تجھے بولنے کا طریقہ دیا تجھے سوچنے کے لئے دماغ دیا تجھے سماتوں کے پر دے دیئے آج شیروں کو تُو نچا لیتا ہے ہاتھیوں کو تُو بٹھا لیتا ہے اے انسان ذرا غور تو کر اس رب کا شکر کر کیوں بھول گیا اس رب کو جس نے تجھے پیدا کیا اگر تجھے پیدا ہی نہ کرتا تو کیا کرتا پھر پیدا کر کے چھوڑ دیتا تجھے اگلا تیرا تیری ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پینا لیتا تو بچا تجھے گرمی کی سختی سے کون بچاتا تجھے ٹھٹھرتی ہوئی سندی سے کون بچاتا ماں کے سینے میں تجھا پیار نہ ڈالتا تجھے گردگی میں نترے ہوئے کو کون اٹھا تھا لیکن اس نے پیار ڈالا ماں کے سینے میں جس نے تجھے پہلے چوما اور پھر اس نے تجھے دویا تو یہ وقت میرے اور آپ کے اوپر آنے والا ہے کہ ہمارے لئے بھی لوگ جمع ہو رہے ہیں ہم قبر میں اب تنہائیوں اور قبر کی پہنائیوں میں موجود ہوں گے اور لوگ ہمارے لئے جمع ہو رہے ہوں گے قبر اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے مجھے اور آپ کو اپنے آمال کی صلاح کر لینے چاہئے